ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ارکان اس وقت میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں اور جو ہمارا اس سلسلے میں وعدہ تھا وہ آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس فیصلہ سازی میں شریک ہو کر ہمیں مضبوط کیا ہے طوانہ کیا ہے اور جمہوریت کو مستحقم کیا ہے ایم کیو ایم ایک عملی اور شراکتی جمہوریت کا اس نے موڈل پاکستان کے اندر متعارف کر آیا تھا اور اس کی ایک شکل آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آج سندھ بھر میں عوام سے جو رائے مانگی گئی تھی اس میں عوام کی جس سہاں سے اور جس تعداد میں شمولیت ہوئی ہے وہ ہمارے لئے خوشگوار ہے رہا اور اسی طرح ملک بھر میں سندھ سے بہار ہمارے کارکنان اور وہ ہمدر جو ہمارے فیصلہ زادی میں خود کو شریک سمجھتے ہیں شامل سمجھتے ہیں ہم نے ان سے بھی رائے لیے اور اس پورے ریفرینڈم کے محلے کے لیے ہم نے جناب عبدالقادر خانزادہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقادر خانزادہ صاحب کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا ہے ایک غیر جانبدار باڈی بنی ہے ریفرینڈم کمیشن ہے اس کے علاوہ دانشور لونگ خان چننہ صاحب بھی اس کی میمبر ہیں شائر عدیب دانشور خواجر افید انجوم صاحب بھی اس ریفرینڈم کمیشن کے میمبر ہیں اس کے علاوہ ثابت ایم پی اے کے اور الیکشن کے معاملات میں خاصے تجربے کا جناب حمیدو صفر صاحب بھی اس کی میمبر ہیں آج ہم لوگوں نے بھی اور کیمرے کی آنکھوں نے بھی میڈیا نے بھی پورے کراچی میں بلکہ سندھ بھر میں عوامی شمولیت اور شرکت کا یہ عملی نمونہ دیکھا ہے قید تحریک نے ہمیشہ اپنے فیصلہ سازی میں اپنے کارکنوں کے ساتھ ساتھ عوام کی رائے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ مرحلہ درپیش آیا تھا کہ سندھ میں نائب ناظم کی کراچی میں نائب ناظم کی سیٹ کے لیے تقرری کے لیے مختلف قسم کے مشورے ہمیں ملے تھے تو آخری رائے کے لیے اسی طرح سے ہم نے کارکنوں کا ایک بڑا اجلاس قائد تحریک نے بلایا ان سے بات کی اور ان کی رائے پر فیصلہ کیا ہاتھ کھڑا کروا کر ان کی رائے لی گئی جس کو کے سب نے دیکھا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوا آج پورے پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک نئے باپ کا آغاز ہے ایم کیو ایم نے ایک بار پھر جب ایم کیو ایم اس جمہوری اور سیاسی اور انتخابی میدان میں اس نے قدم رکھا تو اس نے کئی ایسی جہتیں اور کئی ایسے مثالیں پیش کی گئی کہ اگر اس پہ پاکستان کی سیاست جمہوریت اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں عمل کریں تو پاکستان میں وہ جمہوریت جس کا خواب ہم اور آپ سب مل کر دیکھتے ہیں ایک عملی اصلی شمولیتی شراکتی جمہوریت جس میں عوام کی رائے کا احترام صرف مطالبے اور دعویوں کی شکل میں نہ ہو بلکہ عملی شکل میں نظر آئے آج آپ نے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مثال ایم کیو ایم نے قائم کی ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اسی طرح کے عمل سے گزرنا چاہیے تاکہ جمہوریت اپنی اصل شکل میں اور وہ نتائج جو جمہوریت سے ہم چاہتے ہیں وہ عوام تک وہ مضبوطی وہ استحقام اور وہ نتائج عوام تک پہنچ سکے آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس پورے محللے میں ہمارا ساتھ دیا اور اس فیصلہ سازی میں نہ صرف ہماری مدد کی اس فیصلہ سازی کی اس شکل میں ہم سب نے حصہ ڈال کر دراصل